بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بھائی ہوتے ہیں روڈز پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں چھتوں پہ بھی بیلڈنگز جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو عرب امارات میں فورٹی سے اباو ہی جو ہے وہ ٹمپریچر رہتا ہے اور بیلڈنگز بھی بن رہی ہیں دھڑا دھڑا وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جہاں پہ بھی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے تو ڈائریکٹ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ ہمیں ہونا پڑتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو جب آپ لوگ گرمیوں میں سورج کی روشنی کے سامنے جائیں تو کوشش کریں کہ ایک سفید رنگ کا گیلا کپڑا جو ہے وہ آپ کے سر پہ ہونا چاہیے اور ساتھ جو ہے پانی کی بوٹل ہونی چاہیے کیونکہ ٹمپریچر بہت ہائی ہوتا ہے جس کی ویسے پسینہ جسم سے نکلتا چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ایک دم جو ہے وہ سنسٹروک ہو جاتا ہے خاص طور پر گردن کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ آپ لوگ ضرور گیلا کپڑا رکھیں یہاں پہ سورج جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور پھر سنسٹروک جو ہے وہ ہو جاتا ہے جس سے کہ بوڈی ٹمپریچر بہت نیچے گر جاتا ہے سب سے پہلے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو سنسٹروک ہو جائے تو اسے اسی والے کمرے میں آپ لوگوں نے لے کے آنا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو اور اس کو جو ہے وہ آپ ٹھنڈا پانی پلائے لیمو پانی پلائے سکنج بین جو ہے وہ بنا کے پلائے اس طرح کے مشروبات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنسٹروک آلے پیشنٹ کو اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بوڈی ٹمپریچر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ پرانے زمانوں میں جب لوگ لمبے چلنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک چھڑی رکھتے تھے اور جیب میں ایک پیاز رکھتے تھے ہاں جی اس کی بھی بڑی لوجیک ہے کہ اس سے بھی سنسٹروک جو ہے وہ نہیں ہوتا مگر کیونکہ جدت آگی دنیا میں اور بہت سارے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور انسان کو جو ہے پرانی چیزیں باز زفہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں تو گھروں میں بھی ہم لوگ دیکھیں کہ جب بہت ساری چیزیں جو ہے کٹھی ہو جاتی ہیں تو کچھ چیزوں کو ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں کہ اس کی جگہ نئی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس لیے جدت آ جاتی ہے ہر چیز میں بیماری کے اوپر بھی ریسرچ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے مگر کہتے ہیں نا پرانا سو دن نیا ایک دن تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیاز اپنے جیب میں رکھ لیں اس سے بھی آپ کو سنسٹروک نہیں ہوگا اور جو لوگ ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک پیاز کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کو گرمی کم لگتی اور ان کے جسم میں ایک انجانی سی قوت جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے دمے والے پیشنٹ کو دمہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے کھانسی بہتر ہو جاتی ہے اور چسٹ میں جو انفیکشنز ہوتی ہیں جو ٹاکسنز آ جاتے ہیں بہت سارے ذریعے مادیں ہماری باڈی میں ہوتے ہیں وہ پیاز ختم کر دیتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ دن کو جو ہے گرمیوں کے سیزن میں لازمی جو ہے ایک پیاز کھائیں جب سن سیٹ ہو جائے رات کے کھانے میں پیاز اتنی افادیت نہیں رکھتا جتنی کے دن کے کھانے میں رکھتا ہے اور جو ہمارے بھائی مزدور جو ہے وہ کنسٹرکشن کے کام میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں گرمی کے موسم میں ظاہر ہے کہ وہ ٹھنڈک میں نہیں بیٹھ سکتے تو ان کو چاہیے کہ جب وہ دوپیر کا کھانا کھائیں تو ایک آدھ پیاز جو ہے وہ ضرور ڈیلی کی بنیاد پر کھانا کا ساتھ کھائیں کھانے کے اس کے ساتھ کھیرے دو عدد استعمال کریں کھانا کھائیں کھیروں کو بھی استعمال کریں اور یہ بہت ہی زبردست آپ کو سن سٹوک سے جو ہے وہ بچاتا ہے آپ کی گرمی کو کم کرتا ہے کیونکہ کھیرے کی اگر اگر ہم ہنسٹری میں جائے تو یہ ڈیروٹی کے پشاب آور ہے اور جو چیزیں پشاب آور ہوتی ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں کہ یوریک ایسٹڈ کا جو مریض ہے اس کو بھی کھیرے دوپیر کے کھانے میں آدھا گھنٹا پہلے کھانے چاہیے اس سے ڈیروٹیک ہوتا ہے اور آپ کا یوریک ایسٹڈ اچھا ہو جاتا ہے تو بات ہو رہی تھی سن سٹوک پہ سن سٹوک بازفہ انسان کی زندگی بھی لے جاتا ہے یہ اتنا خطرناک ہے اس کو آپ نے بلکل ایزی نہیں لینا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بازفہ پتہ نہیں ہوتا ہے اور ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت سارے لوگوں کی جان بچا دے گی تو یہی صدقہ جاری ہے ہمیں خوشی ہوگی آپ لوگوں نے گرمیوں کے موسم میں ضرور ضرور ایک کیپ کالی اینک اور گیلا سفید رمال جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے اگر پیاز میں نے بتایا اگر آپ جیب میں رکھ لیں کوئی کچھ نہیں کہہ گا آپ پیاز ضرور رکھ لیں اس سے بھی جو ہے آلٹرا وائلٹ شوائیں جو ہیں وہ اتنا زیادہ باڈی پہ جو ہے وہ کام نہیں کریں گی اور آپ سورج کی تمازت سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اس لیے اگر خدا نہ خاصہ آپ کے کسی بھائی کو ایسا مسئلہ بن جائے کہ وہ روڈ پہ چلتے چلتے گر گیا ہے اور دھوپ بہت زیادہ تیز زیادہ فوری طور پر کوشش کریں ایک تو ایمرجنسی میں رش کریں نہیں تو پھر قریب بھی کسی بھی آفیس آفیس پاس ہوتے ہیں اور اس میں آپ چلے جائیں اور تھنڈے کالی جگہ پہ ایسے بندے کو رکھیں کیونکہ یہ سن سٹوک کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک دام انسان جو ہے بازدفہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کو تھنڈا پانی سر پہ بھی ڈالیں گیلا کپڑا جو ہے اس کے اوپر دیں جو ایسی ہے اس کو ذرا تیز کر دیں تاکہ فوری طور پہ اس کا جو ہے وہ ٹمپریچر بہتر ہونا شروع ہو جائے تو سن سٹوک کو بھی آپ نے خدانہ خاصتہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے طور پہ وہیں پہ ٹریٹ کرنا نہیں شروع کر دینا کیونکہ آلڑی وہاں پہ تو بہت زیادہ گرمی ہے جس کے ایفیکٹ آپ کی باڈی پہ آ چکے آپ نے وہاں سے ٹریول کر کے ہاسپٹل جانا ہے یا کسی تھنڈک والی جگہ پہ آپ نے جا کے وہ اپنا باقی ٹریٹمنٹ کرنا ہے نمک پانی بھی پلائیں ایسے پیشنٹ کو جوسیز پلائیں تاکہ فوری طور پہ اس کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ بہتر ہو جائے امید ہے آپ لوگوں کو سن سٹوک کے بارے میں جو ہے وہ اگاہی آج کی پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹ سمیں دیجئے گا اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ اپنے دوبارہ حاضر ہو جائیں